ہوتے ہیں وہ دیفنیٹلی اس سر تو لیتے ہیں ایڈ گیٹ کے محول سے چیزوں سے وہ بھی ٹی وی دیکھتے ہیں اب جب اتنی زیادہ تنقید ہوگی اس حد تک تنقید ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ توہین عدالت کے نوٹسز بقاعدہ طور پر جاری کیے جا رہے ہیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیفنیٹلی جب بلا جواز تنقید ہوگی تو پھر ہم بول سکتے ہیں پھر ہم بات کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ایک کمزور عدلیہ میں ایسے ہوتا ہے جب عدالتیں اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی ہیں تو انہیں عدالتوں سے ہٹ کے پھر تقریریں کرنی پڑتی ہیں اور میں شروع سے یہ کہتا رہا ہوں آج سے نہیں تقریباً پشلے چھ سات سال سے کہ ان کو اشتناب کرنا چاہیے پولٹیکل ایشوز میں گھسنا نہیں چاہیے خاص طور پر جبکہ آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن جو پارلیمنٹیرین کی ہے اس کا فورم جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے آئین میں بقاعدہ اس کا ذکر ہے تو وہاں پہ سپریم کورٹ کا اس طرح سے گھس جانا اور پھر اس قدر سیاسی الجنوں میں چلے جانا کہ پھر یہاں تک ہو گیا کہ ایک چیف جسٹس جو ہیں جسٹس چوہدری صاحب وہ ایک پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں انہوں نے سیاسی جماعتی بنا لی اور موجودہ عدلیہ کا کیا رشتہ ہے جسٹس افتخار چوہدری سے میرا خال ہے کہ میں اس پہ کیا کہوں اب سب ہی جانتے ہیں کہ کیا رشتہ ہے تو اب لگ یہ رہا ہے کہ عدلیہ چونکہ اپنی لیمٹس میں نہیں رہی اور اب ان کو کچھ خطرات لگ رہے ہیں جیسے کہ منڈلا رہے ہیں ان کے لیے اور کل کو اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی قانون سازی کرتی ہے یا ملک کے کوئی کچھ بھی حالات ہوتے ہیں تو اس میں عدلیہ بڑی مشکل میں آئی گئی کیونکہ عدلیہ نے فوج کو بھی انوے ایلینیٹ کر لیا خاص طور پر جب اکتیس جلائی کی ججمنٹ دی اور اکتیس جلائی کی ججمنٹ میں انہوں نے کوشش یہ کی کہ کسی طرح سے یہ ڈیکلیئر کر دیں کہ جو فوج کے آرمی چیف ہیں وہ تو غدار ہیں اور چیف جسٹسز جو ہیں وہ بڑے محبے وطن ہیں تو وہ فیصلہ جو ہے وہ اگر وہ ٹرائل کر سکتے ہیں چیف آف دی آرمی سٹاف کا اس طریقے سے جس طرح سے انہوں نے کرنے کی کوشش کی تو کل کو یہ جو فیصلے دیے گئے ہیں خاص طور پر جس طرح یوسف رضا گلانی صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تھا تو مجھے لگتا ہے ان ججز کے بھی ٹرائل ہو جائیں گے لیکن میں تب بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ خدارہ آپس کی ریشہ دوانیاں بند کریں لڑائی جھگڑے بند کریں اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں اور عدلیہ اپنی لیمٹس میں رہے اور اپنے غلط فیصلے جو اس نے دیئے ہیں اس کو ری وزٹ کریں تاکہ یہ امبیرسمنٹ اور چیف جسٹس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ بجائے بیان بازی کے وہ لارجر بینچرز کونسیچوٹ کر کے آج دس فیصلے ان کو ختم کر دیں بس اس کے بعد پاکستان جو ہے نئی روش پہ چل پڑے گا اور پھر سیاست جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہوگی پارلیمنٹیرینز کریں گے عدالتیں فیصلے کریں گی اور انتظامیہ جو ہے وہ اپنا کام کرے گی اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے پاکستان کو اپنی جمہوریت کی راہ پر ڈالنے کا